بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی تکتیر کو بدل سکتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے یہ عمل کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سنیے ناظرین آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیا دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر دوستو روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کیسے دن گزر رہے ہیں تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاؤں بہت مفلسی اور غربت کے دن ہیں بچپن میں ہی میرے والدین فوت ہو گئے زندگی میں تنگیاں ہی دیکھی ہیں کوئی آسودگی نہیں دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل زہر تک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا اے میرے صحابی تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکوں صحابی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں اور دوسری خواہش میری زندگی میں نیک پیوی مجھے مل جائے تاکہ اس کے ساتھ آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو اس نجوان نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور نیک بھی لیکن میری غربت کی وجہ سے وہ لوگ مجھے نہیں پوچھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چچا کو بلایا اور فرمایا تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجہ ہے اور فرمایا میں نے اس کا نکا تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا صحابی سے کہہ کر اس صحابی کو شادی کا انتظام کروایا حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اس کے لئے میٹھا پکوائیں تاکہ صحابی کی میٹھے کیوی خواہش پوری ہو جائے یوں صحابی کی شادی ہو گئی اور ایک صحابی نے اسے اپنا مکان پیش کیا صحابی اپنی دھلن کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے اور ان کو ضروری سمان بھی دے دیا گیا اور وہ میٹھا بھی ان کے لئے پیش کیا گیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا زہر سے اثر تک اس گھر کے ارد گرد رہے اور جیسے رونے کی آواز سنائی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں وہ صحابی وہاں موجود رہے لیکن کوئی رونے کی آواز نہ آئی بلکہ خوشی اور ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اثر کے وقت اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ارز کیا یا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابی کی زندگی زہر تک ہے لیکن یہ کیا ماجرہ ہے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو پیارے دوستو غیب سے آواز آئی اے میرے حبیب تقدیر میں یہی لکھا تھا اس کی زندگی زہر کے وقت تک تھی لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بجھوایا تو رات کو یہ صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھا ابھی کھانا کھایا ہی نہیں تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر سارا کھانا فقیر کو دے دیا اور وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے اس فقیر کو دے دیا جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہاری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے تو میری عزت کی قسم مجھے اس نجوان صحابی کی عداب بہت پسند آئی اور میں فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا یوں اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا تقدیر کا لکھا یہی تھا اس نے زہر کے وقت مر جانا تھا لیکن صدقے نے اس کی جان بچا لی پیارے بہن بھائیوں یاد رکھیں کہ صدقے میں اور دعا میں اللہ تعالی نے بہت طاقت رکھی ہے یہ دعا ہی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے اور صدقے میں بھی یہ طاقت ہے جو آفات اور آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے تو پیارے دوستوں آج کا یہ عمل ہے وہ ہے صدقہ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے اپنی پریشانی کو صدقے سے دور کرنا ہے اور صدقہ بھی ایسا ہو جو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے ورنہ آج کل جو ہم روایتی صدقہ دیتے ہیں روپیہ دو روپیہ پکڑا دے پان دس روپیہ دے کر ٹال دیتے ہیں ایسا صدقہ نہ ہو بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور کوئی مقصد درمیان میں نہ ہو جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو دیکھیں آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے ہمیں چاہیے اپنے اردگرد رشداروں میں دیکھیں کہ کون ہے جو حق دار ہے کون مفلس ہے اس کی مدد کریں فقیر کو دروازے سے واپس نہ لٹائیں پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں آپ کی آفات اور بلاؤں سے کیسے حفاظت ہوتی ہے پیارے دوستو جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو صدقہ کہہ دیا کریں اللہ کی فضل سے پریشانیاں دور ہوں گی یہاں آپ کو صدقے کے چند فضائل بتاتی ہوں پیارے دوستو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پشیدہ صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صلح رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے نیک عمل آدمی کو برے گھڑے سے بچاتا ہے اسی حوالے سے مرزد بن عبداللہ رضی اللہ عنہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایا ہوگا اور ناظرین یاد رہے کہ معمولی صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی سہی پھر دوستو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی خجور بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجا دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو بجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتی ہے دوستو صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے خود ہی سوچ لیں کہ پانی کس تیزی سے آگ کو بجانے کا کام کرتا ہے اور صدقے کی مثال بھی اسی طرح ہے جو گناہوں کی آگ کو اسے بجا دیتا ہے یعنی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ مطدد آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اسی بارے میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے اور آجزی اکتیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مرتبہ آتا فرماتا ہے وما علینا الی البلاغ المبین